شرشانک ہمارے ساتھ جڑے ہیں پوروی ویدیش ساچیو اور جے کترپاٹی پوروی ناج راجنائی کا آپ دونوں کا دھنواد آپ نے بھی سنی ہوگی وہ باتیں جو اس سمیں ایکسٹرنل افیس منسٹر کر رہے تھے انڈی ٹی وی سے انہوں نے بات چیت میں کہا شرشانک جی آپ کی سب سے پہلے میں پرتکرہ چاہوں گی جی ٹوینٹی کے پہلے جہاں پر چین کی بھی بوجودگی ہوگی ایک پوزیٹیف میسج بھارت کی طرف سے اور بہت زیادہ توجہ اس بات پر نہیں کہ کن علاقوں میں یا کیا نئے میپ چین بنا رہا ہے بلکہ یہ کہ ہم ڈیپلومسی میں بہت ہی امید سے ہیں کہ جو مسئلے ہیں جو بورڈر بڈ ڈس انگیجمنٹ کی بات وہ پوری ہوگی ایک اچھا سندیش ویدیش منتری کا بیان پر آپ کی پرتکرہ بیدیش منتری نے بہت ہی سلجھے بے ڈھنگ سے بتا دیا ہے کہ اس میں ہماری پرائیٹی جی ٹوینٹی کی ایک سکسیسفل کنکلوزن پر لانا ہے اس میں چین کی بھی بہت گھومکا رہے گی اب چین سمجھتا ہے کہ بھارت ایک لوگ کانترک دیش ہے اگر یہاں پر کوئی بھی ڈیبیٹ ڈومیسٹک ڈیبیٹ اتپن کر دینی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ کوئی ایسا کانٹروورشل چیز لے کر آ جائیے تو بھارت کے لوگ جہاں ڈیریل ہو جائیں گے آپس میں پھر ایک وہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی پارلیمنٹ اس سمیں نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں ہی وہ ہو جاتا اور پھر اخبار سارا سبھار جاتے اس میں تو میں سمجھنا ہوں کہ جی ٹوینٹی چونکہ اس سمیں سب سے پرمک سمجھتے آئے ساتھی ساتھ ہمیں بڑے کلیر ہیں کہ جو انفرسٹرکچر کنیکٹیویٹی اور جو بنائے نہیں جا رہا تھا ہم کو سب پورے طریقے سے معلوم ہے کہاں ہیں اور پورے طریقے سے ہم اپنا وہاں انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یونی لیٹرلی چین کچھ کر رہا ہے اور چین کو بعد میں جو ہے جو ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہے وہ کرنا ہی پڑے گا جی کے تھرپارٹی صاحب آپ کی کیا سمجھے بھارت اور چین کا ساتھ میں کام کرنا جی ٹوینٹی کی کامیابی کے لیے بھارت اس سمیں کوشش کر رہا اور جی ٹوینٹی جو بھارت کے دیکشتہ میں اس بار ہو رہی ہے وہ بہت ہی یونیک ہے اس پر بھی سوال پوچھا گیا اس لیے بھی کیونکہ جو اس سے میں دنیا کے ستھی بنی ہوئی ہے ویدیش منتری نے کہا کہ وہ اپنے آپ میں کووڈ کے بعد اتنی انوکی یونیک ستھی ہے روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد جو ستھی اتمن ہوئی ہے ایسے میں یہ جی ٹوینٹی شکھر سم میلن اپنے آپ میں بہت امیدیں جگاتا ہے بھارت کی ادھکشتہ میں جب ہو رہا ہے اور بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ایک امید جگاتا ہے نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ کے ڈیوائیڈ میں بھی تو ایسے میں بھارت کی یونیک ستھی میں اس جی ٹوینٹی کی جو مطلب ہیں وہ کچھ اور زیادہ ہیں پارٹی صاحب سن سکتے ہیں میں آپ آپ کے پاس لوٹیں گے ششانگ جی آپ اس کے اوپر اپنی پرسکریہ دے گے کہ کس طرح سے ایک یونیک ستھی میں بھارت اور جو جی ٹوینٹی کی ادھکشتہ بھارت کر رہا ہے اس اس سمیں یہ جی ٹوینٹی جو ہے اس پر کافی نگاہیں لہیں کیونکہ دنیا کی ستھی اس سمیں بہت یونیک ہے بھارت کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ سمجھنا مشکل ہے کہ بھارت کیا چاہتا ہے کیا آرٹیکولیٹ نہیں کرتا ہے اب میرے خیال سے یہ موقع آگیا ہے جب بھارت آرٹیکولیٹ کر رہا ہے بلکہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی بھی ساتھ میں جوڑ کر یہ اپنی وائس کو آرٹیکولیٹ کر رہا ہے پورے طریقے سے گلوبل ساؤت کو پورے طریقے سے جوڑ کر آرٹیکولیٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے شکایت ہے ہی ڈیولپ کنٹریز کی بھارت بولتا نہیں ہے تو وہ شکایت میں خاصے اب دور ہو جائے گی اس بار خاص کر کے جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ابھی حال میں اور میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور وہ سب میٹنگز کو آپ ایک طریقے سے لب و لوگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا ہے کہ بھارت نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ کہاں اس سمیہ کی کیا نئی دشا بن رہی ہے اور بھارت اس میں کیا بھومکہ نبھائے گا بھارت کی بھومکہ جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا جیکیت ریپارٹی صاحب امید ہے کہ آپ ابھی سن پا رہے ہیں جیکیت ریپارٹی صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ گلوبل ساؤت کی بات ہوئی کہ گلوبل ساؤت سے کیا مطلب اور اس پر ویدیش منتری نے یہ کہا کہ گلوبل ساؤت سے مطلب یہ بھی ہے ایک بھاونہ ہے یہ ایک ایموشن ہے ان تمام دیشوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ترپارٹی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے ششانگ جی آپ نے گلوبل ساؤت کی بات کی تو گلوبل ساؤت کی آواز بن سکتا ہے بھارت اس پر بھی باتچیت بھی ہوئی ہے کہ کیا ہے گلوبل ساؤت اس میں کیا رول نبھا سکتا ہے بھارت اور کیسے سمجھے ہم اسے آپ کیسے اس کو بتائیں گے بہت ویدیش منتری نے کہا کہ ایموشن بھی ہے یہ لائک مائنڈڈ گروپ بھی ہے یہ پر کیا دراصل اس میں بھارت کا رول ہوگا ویدیش منتری نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ یہ چیز خالی بھارت کے کہنے کی نہیں ہے کہ ہم گلوبل ساؤت کے ویوز کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں لے کر آ رہے ہیں وہ جب بھارت نے سب گلوبل ساؤت کے دیشوں کے ساتھ میٹنگ رکھی باتچیت کرنی چاہے تو ایک سو چالیس دیش ایک ساتھ جڑ گئے بھارت کے ساتھ میں اور ابھی حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں برکس میں ایک میٹنگ ہوئی ساؤت آفریقہ میں تو قریب چالیس سے زیادہ دیشوں نے بہت زیادہ اس میں اپنی انٹریس دکھایا کہ ہم بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بھارت میں جو گلوبل ساؤت کی بات کری ہے جو شروع ہوئی تھی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے روپ سے ترہ ترہ کے گروپس بنا کر ان میں بات کر کے اب بات جو ہے اتنے آگے پہنچ چکے کہ جی ٹوینٹی جو کی کسی زمانے میں جی سیون کا ہی ایک آفشوٹ مانا جاتا تھا اب وہ ایک پرکار سے گلوبل ساؤت اس میں برابری روپ سے نکل کر آ رہا ہے اور اکنومک جو ان کی ڈیمینڈز ہیں اس کو پورے طریقے سے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ایجنڈا جو ہے اسی طریقے سے جی سیون کی جو پرائیٹی تک ہلی اس میں نہ گھوم کر رہ جائے جی ودیش منطری نے تمام مدنوں پر بات کی ہے بلکہ ان سے یہ بھی ایڈی ٹی وی کے ایڈیٹور ان چیف سنجے پوگالیا نے پوچھا کہ اب ایک بات یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستان کی بات کیے بغیر چرچائیں ہوتی ہیں تو آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ کیا کہا ہے ودیش منطری نے پاکستان کے مسئلے پہ آپ لوگوں کی فورن پولیسی کا ایک سب سے بڑا سکسس کیا آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا کوئی بھی کنورسیشن ایسی کوئی بھی باتشیت آج کل پاکستان کے بینہ پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ ہیں مسچیویس لوگ میں نے سوچا کہ آپ رکھنے والے اس کے بات میں نے سوچا تھا کہ actually کہ پوچھوں کی نہ پوچھوں لیکن تھوڑا مسچیف تو بنتا ہے تو ابھی ہم 13 اگست کو شرنگر میں تھے لیفٹینٹ گورنر منوب سنہ سے بات کر رہے تھے تو وہاں ایک نارا لگ رہا تھا کہ آر ہو یا پار کشمیر ہمارا ہے تو میں نے گورنر اس کو لیڈ کر رہے تھے تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ نارا آپ کی ریلی میں لگا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ تو بولا میں نہیں کہوں گا یہ بھی شاہ ویدیش منترالے کا ہے تو اوور ٹو یو نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے ایک تو جو آپ نے کہا کہ آج کل اگر پاکستان کی بات جو ہے کم ہو رہی ہے تو اس کو میں کیا کہوں ایک قسم سے you can say it is a verdict of the market I mean losing stock میں کون بات کرتا ہے دلچسپ جواب ہے یہ ویدیش منتری کا شوشانگ صاحب کہ پاکستان کے بغیر بات ہو رہی ہے یہ صحیح ہے کہ پاکستان کی جستی ہے آرثک اور راجنیتک طور پر وہاں پہ بہت حلچل ہے اُتھل پُتھل ہے بلکہ پوروپردان منتری کے ہی حالت آپ دیکھ لیں اس سمیے میں کیا ہو رہا ہے پر جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے market کا verdict ہے losing stock کے بارے میں کون بات کرتا ہے تو اس سرکار کی یا بھارت میں بھی جو چرچائیں ہو رہی ہیں یا global platform پہ تو پاکستان کے اوپر جسے جو focus ہٹا ہے پاکستان centric نہیں رہی ہے کم سے کم اس اپ مہادویپ میں جو چرچہ ہوتی رہی اس حصے میں اس کو foreign policy کی achievement کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ focus shift کیا گیا ہے positive چیزوں پر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ صحیح بات ہے کہ بھارت نے بہت پریاس کیے پاکستان کے ساتھ میں اپنے رشتے بڑھانے کے لیے اور ان کو شروع شروع میں جب موڈی جی پردان منطری بنے تو ان کو بڑھایا بھی گیا یہاں پر میٹنگز کے لیے لیکن پاکستان اندرونی طاقتوں کی وجہ سے ایسا ہلا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دیموکریسی کو رخنا ہے دیش کو یونائٹ کر کے رخنا ہے یا سب لوگ اپنے جو الگ الگ حصے ہیں ان کے اوپر زور دبردستی کرنی ہے تو دیکھیں زور دبردستی ان کے اپنے پورے بلان منطریوں کو اوپر ہی چل رہی ہے تو اس کے علاوہ جو اور حصے ہیں ان کے بلوچستان ہوا ہے یا پختون آخوا ہوا یا جو بھی اور جگہ ہیں کشمیر جو ان کا عدکار میں ہے وہاں پر بھی دیکھئے تو ترہ ترہ کہ وہاں پر پروٹیسٹ اور سٹیل فرینڈز ہیں وہی ان پہ چھوڑا جائے کہ وہ کیا مدد ان کی کر سکتے ہیں اور ان سے کیا لے کر جا سکتے ہیں تو وہ وہاں کی پاکستان جمتا اپنے آپ ہی اس میں نیرنے لے سکتی ہے اپنے حکمرانوں کے ساتھ مل کر بھارت اس سمیں جو پوزیٹیو جو ریلیشنشپ ہو سکتی ہیں ان میں اس سمیں کام کرنے وہ لگا ہوا ہے لیکن ہماری پوزیشن جو پاکستان کے بارے میں تھی کہ پھر گوڈویل ہے وہ دور نہیں ہوئی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں جو ہے اس سمیں ٹائم لگانے کا جی ٹوینٹی کے میٹنگ آ رہی ہے تو میرے خواہد وہ اپرموس تھی ہمارے ویدیش منتری جی کے مند میں کہ ایکنومک سائٹ سے جو ہے ایشیوز کو دیکھا جائے بلکل جی ٹوینٹی پراتھمکتہ ہے بس نو اور دس کو بھارت کے ادھیکشتہ میں جی ٹوینٹی کا جو شکھر سمجھے لہنے ہے وہ ہونے والا ہے اور اس سمیں کے اس طرح بھارت ایک یونیک ستیتی میں ہے اس کے بارے میں ویدیش منتری نے بات چیت کی ایک بریک لیں گے ہم اور اس کے باد ویدیش منتری نے اور کیا کہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس سمیں بریک کے پہلے ہم آپ سے ویدیش منتری کا ایک اور بیان پہلے سنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے بارے میں بھی جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھارت کی جو وہاں پر بومکہ ہو سکتی ہے اب پرمننٹ سیٹ کی بات ہو سکتی ہے اور یونائٹیڈ نیشن جو ہے جس کا ریلیونس جس کی اہمیت جو ہے وہ دیرے کم ہو رہی ہے مالٹی لیٹرے پلاٹفارمز کی اور یون کی بھی جیسا کووڈ کی دوران دیکھا گیا تو کیا یہ جی ٹوینٹی جیسے گھٹ جو ہیں وہ اپنی اہمیت بڑھا رہے ہیں تو یون کو ایک طرح سے دیرے دیرے اس کی اہمیت اور کم ہوتی جا رہی ہے تو سنتے ہیں کیا کہا ہے اس پر ویدیش پنتری نے سر آلاؤ می تو تیکیو آوے گگہ هی واقعی لیکن گگہ 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 ہے havens کچھا ہوں گنام ک integers اندھیابگر تشاف برادئی اگر اوز پیند کرنے۔ إجازervار tankا 어떤 گتونے امنتا that everything we've all been experiencing ۔ علم جوہدین گوہمتین کا خودا ہے۔ ہرے دوپن dependent اس ٹھونٹ کو پہلیا ہے جوہدی اور اگرامتان تل کرتے ہیں۔ ڈیویوی ڈیو ویڈیویت جروی، جروی اندار کو رہا ہمانے ویڈیویدیو Isnr اس کے سر ایرخواب یہا ہے؟ نکم یہ مقداری ایرخواب ہے؟ جبت بوضل مجانبور بھی شبح ڈویدنیٹیو رہا کتھ بھی ایرخواب چیزتیم نکمی در ایرخواب ہے؟ معیش کلار کرنیٹا ہے؟ موسیقی ی نگے کوئیہ رہے کی کافھی لیکنی ‫یمیتر کاری سویرے کیمسلی راکھتی چیویتر کاری ڈیوڈا ا초شکنی براسل ڈیوڈا اور ڈیوڈا افرکات تو ، اگر میں یہ جدد کہ یہcher رئیز ہے اور اور کونٹ نہیں کرتا تو ، جس قموز نہیں کرتا ، جس نوٹ رئیتا ہے ، جس کنیم تلیق ، ہمارے موجود تحقیم ہماری آواز سن پا رہے ہیں اب تمہیں آپ سے جاننا چاہوں گی تمام باتیں آپ نے سنی جو ویدیش منتری نے کہا اور ایک طرح سے ایک اجنڈا انہوں نے دکھا ہے بتایا کہ جی ٹوینٹی جو ہے وہ کیوں خاص ہے اور جی ٹوینٹی کا مطلب کیا ہے اس بار بھارت کی ادھاکشتہ میں جو ہو رہا ہے اور بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے وہ بھی کیسے بدلی ہے بھارت اپنی بات مضبوطی سے سامنے رکھ رہا ہے صاف شبدوں میں سامنے رکھ رہا ہے پراتھمکتہیں سامنے ہیں کریڈیبیلٹی بڑھی ہے بھارت کی کیسے آپ سمجھ رہے ہیں بھارت کی پراتھمکتہ کو جیسا ویدیش منتری نے بتایا ہے ایسا ہے کہ جی ٹوینٹی ویدیش منتری نے بہت صحیح آدم کیا ہے کہ جی ٹوینٹی ایک ایسا گروپ بن گیا جس کے کریڈیبیلٹی پر ہی اور جی ٹوینٹی میں بھارت کی کریڈیبیلٹی دیکھیں جی ٹوینٹی دیکھیں جیسے بہت بڑے بڑے سنگتھن جو ہیں ان میں پریشانی یہ ہو جاتی ہے تو مینجمنٹ کی دکت ہوتی ہے کہ ان میں نا آپ کانسینسس کر سکتے ہیں نا آپ مجھارٹی کر سکتے ہیں بڑے آرام بینا کسی پریشانی ہے جی ٹوینٹی میں یہ سنبھا اور جی ٹوینٹی ایک دیکھیں ایک یونیک اس لیے ہے کہ جی ٹوینٹی میں ایک اور تو آپ کو جی سیون کے سارے جو ہیں سارے دھنی راست ہیں سارے سمدھد راست ہیں دوسری اور آپ کو بھی ہے اور تیسری اور وہ راست بھی ہیں جو ابھی ڈبلپ کر رہے ہیں یا ڈبلپ کر رہے ہیں تو ایسے میں بھارت کی دنی کا اہم ہو جاتی ہے اور بھارت یہ بتانے میں سچم ہے کہ ہم نے ہم پرشن کے بپرید جہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کاربن کاربن امپرنٹ جو ہے کاربن پیٹا کم کریں لیکن اس کے لئے ٹیکنولوجیات نہیں دیں گے اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یہاں پر بھارت کی دونکہ ایک الگ ہے بھارت جو بھی اپنے انہوں سے بھارت نے جو بھی پراب کیا ہے بھارت اوروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور یہ یہ چیز بھارت کو بھی ایک دونکہ کوششن پر کھڑی کر دیتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی دو سو دو سو تیس کے قریب ابھی تک ہو چکے ہیں میٹنگز جی ٹوینٹی کے انترگرد بھارت کے اندھیاکشتہ میں اور اس میں دیکھیں بھارت نے یہی کہا ہے کہ ہر طرح کی روت کو انہوں نے کہا ہے ہیلت پر بات ہوئی ہے بھی ہے ڈیجیٹال ڈیجیٹال اکونومی پر بات ہوئی ہے سب چیز پہ بات ہوئی ہے implant پہ بات ہوئی ہے بھارت نے ایک بڑا کینس پرزینٹ کر دیا ہے جی ٹوینٹی کے انتہال میں جس کو کی آگے لے چلنا دوسرے دشوں کے لیے اگلے اگلے چیلیٹ اگلے چیرمنٹ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا لیکن اس سے یہ لگے گا اب یہ جی ٹوینٹی کا 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 اماز ہو ہے یہ بھارت بڑا کر رہا ہے اور بڑھا کرنے کی پرکریہ میں ہی بھارت بھی بھارت بھی وشپٹل پر ایک نئی شکل کے روپنوں گھر جیسا کہا کہ ایک لیڈنگ پاور کے طور پر ایک مضبوط آواز کے طور پر اور جی ٹوینٹی کا جو کیانوز ہے اس کو بھارت نے بڑھا کیا ہے آگے اس سے جی ٹوینٹی اور مضبوطی سے آگے بڑھے گا اور جو اگلے آپ نے جیسا سہی کہا کہ ادھیکشتہ جو بھی کرے گا جو دیش اس کے لیے ایک چنوٹی رہے گی تو بہت بہت دانواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے